کہیں کھو نہ جائے جڑی بوٹی کا رہا اس لیے دیکھئے جڑی بوٹی سندر اور شریر کے لیے بہت لاب دائک تو آپ کو آج ہم اس پیڑ سے پرچے کرائیں گے پر اس پیڑ کے پرچے سے پہلے بھائی صاحب ہماری بھائی بہنوں ایک پراتنہ ہے آپ لوگ پوری بیڈیو نہیں دیکھتے ہو آپ لوگ جب پوری بیڈیو نہیں دیکھو گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا آپ لوگ کھانا کھاتے ہو کھانا دیکھ لیجئے تو پیڑ نہیں بھرے گا آپ کا اس کو استعمال کرنا پڑے گا آپ کو کھانا پڑے گا اسی طریقے سے آپ کو بیڈیو پوری دیکھئے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے کیا لاب ہیں کیا فائدے ہیں کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ بیڈیو پورا دیکھا کریں تب آپ اس کا عرض نکال پائیں گے اور پورا ساران سے لے پائیں گے تو آج ہم آپ کو پرچے کرا رہے ہیں جڑی بوٹی سے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں جڑی بوٹی ہے اس کو کہتے ہیں شیشم یہ شیشم کے کچھ تینی ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ شیشم کے پتے ہیں اور یہ شیشم کے پھل ہیں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ اس پرکار سے یہ پھل ہوتے ہیں یہ پھل لگے ہوئی ہیں دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ شیشم کے پھل ہیں اور یہ میرے پیچھے دیکھ یہ کتنا بڑی ہاں لگا ہوا ہے یہ شیشم یہ پورا دیکھ لیجئے پہنچان لیجئے اچھی طرح سے یہ شیشم کا پیڑ ہے اور یہ شیشم کی پتیاں دیکھ لیجئے اس طریقے سے ہوتے ہیں گولائی میں تھوڑا لمبی ہوتی ہیں اچھی طرح سے پہنچان لیجئے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا سیسم کے پینڈ کے بہت سارے پائدہ ہیں اگر انیمیا کا علاج کرنا ہے تو انیمیا اگر کسی بھائی بہن کو ہے تو وہ جو ہے اس کا پریوک کر سکتے ہیں انیمیا شریر میں جو بھی آئرن آئرن کی کمی ہے خون کی کمی ہے اور یہ جو انیمیا ہوتا ہے سیدوان آئرن اور خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے اس کے سیون سے پورا کر سکتے ہیں تو اس کا دس سے پندرہ میلی لیٹر رس اس کا رس نکال لینا ہے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ پانی ملائے اس کو بانٹ لیجئے اور پانی اس کو بانٹنے کے بعد اس کو جو ہے کپڑے میں ڈال کر کے اس کو نیچو لیجئے تو اس کے رس نکال آئے گا دس سے پندرہ میلی گرام اس کا جو ہے پانی آپ پی سکتے ہیں اس کو تو دس سے پندرہ میلی لیٹر آپ پیجئے اور سیسم کے بیج کا سیون کرنا ہو تو اگر اس سے کرتے ہیں تو الجائمر کا روگ جو ہے سیسم کے بیچ سے بہت جلدی صحیح ہو جاتا ہے اگر آپ کا اس کے پتوں کو بانٹ کر کے آپ اس جگہ رکھ لیجیے تو آپ کے گھاؤں میں آرام لگ جائے گا اور گھاؤں بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس جگہ داگ نہیں پڑے گا آپ کا جس طریقے کا سریر ہے اسی طریقے کا گھاؤں بھر کر کے صحیح ہو جائے گا اس کو آپ صبح صبح خالی پیٹ لیجیے اگر خالی پیٹ لیتے ہیں آپ کو پساب ہو جلن ہو رہی ہو پیلا پساب آ رہا ہو رک رک کر کے پساب آ رہا ہو کسی برکار کی سمجھا ہے تو اگر آپ اس کا خالی پیٹ اس کا جوس بنا کر کے پی لیتے ہیں تو آپ کو آرام لگ جائے گا اس کے پتے بانٹ لیجیے اور اس میں دو چار کالی میرچ ڈال لیجیے اور اس کو دودھ کے ساتھ یا پھر بغیر دودھ کے آپ مصری ملا لیجیے یا سہد ملا لیجیے اور اس کا سیون کریے آپ کو بہت بڑھیا آرام لگے گا گیس میں اگر کوئی دیکھت ہے تو گیس میں بھی یہ آرام لگے گا دوسرا سب سے بڑھیا ہے اس کا دھاتو روگ کسی کو بھی ہو دھاتو روگ جہاں محلہ کا ہو جہاں پھرس کا ہو سوپنے دوست ہو یا آپ کو محلاؤں کا سویت پردار ہو یا جو ہے لکوریا ہو یہ سب بیماریاں جو ہے بلکل صحیح ہو جائیں گی تو اس لئے محلائیں بھی اس کا سیون کریں اور پھرس بھی سیون کریں جس پرکار سے پھرس کو لاب ہے اسی پرکار سے اس سے محلاؤں کو بھی لاب ہوتا ہے اور زیادہ نہیں پینا ہے دس سے پندرہ پتی ہی اس کا استعمال کریں دس پندرہ پتی کا ہی جوز بنا کر کے پیئیں تو آپ کو بہت بڑی حالہ لاب ہوگا تو کرویا یہ دھیان رکھیں اور پہچان لیں اچھی طریقے سے یہ پینڑ کو پہچان لیں پہچاننے میں کوئی دھوکہ نہ کریں اس لئے یہ کیونکہ جڑی بوٹیاں ہیں ان کو سب سے پہلے پہچاننا ہی بہت بڑی چیز ہے آپ پہچان لیں گے تو اس کا لاب لے پائیں گے پہچاننے یہ نہیں تو آپ اس کا لاب نہیں لے پائیں گے کیونکہ آپ دوسرا پتہ اگر پریوک ملاتے ہیں تو اس کے کیا گھن ہیں پر یہ ضرور ہے کہ جو بھی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے آپ نیچنٹ ہو کر کے ان کا پریوک کریں اس کے اگر یہ دیکھ لیجئے اس کی ڈنٹھل ہے اس کو اگر توڑ لیتے ہیں اس طریقے سے موٹی ہو سیدھی ہو ٹیڑھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے معنی رکھتا ہے معنی رکھتا ہے اس کا اثر آپ اس کو برس بنا کر کے اگر اپنے دانتوں میں کرتے ہیں تو آپ کے دانت بھی مجبوط ہو جائیں گے اور دانت موہ سمبند ہی کوئی بھی مر جائے آپ کے موہ میں بدبو آ رہی ہو موہ میں دانت آپ کے ہل رہے ہو یا دانتوں میں درد ہو رہا ہو دانتوں میں درد ہو رہا ہو تو سب میں آرام لگ جائے گا تو اس پرکار سے اس کی برس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دانتوں میں بھی لاب لے سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کی روسنی بھی اس سے اگر آپ جوس پیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی روسنی بھی صحیح رہے گی اس لئے اس کا پریوگ کریں اور اس کا لاب لیں اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری سبھی بھائی بہنوں سے گجاریس ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں بل آئیکن آن کر لیں جس سے کی میری جڑی بھوٹی سمبندھی جو بھی ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ کو لگاتات دیکھنے کو ملتی رہے گی اب آگے سبھی بھائی بہنوں کو میرا نوازکار جہند بندے ماترم